جوش اور بلبلے کا انداز دیکھ رہے تھے بانی اور قائم جناب شرداد بخش صاحب کا تو میں یہ کہوں گا کہ روز کہاں ڈھونڈو گے سورت چاند ستاروں کو روز کہاں ڈھونڈو گے سورت چاند ستاروں کو آگ لگا کہ تم روشن کرلو انہیں دیارت کو لیکن ایک بات کہوں گا کہ جب سے کرسٹن پیپل آلائنس نے اپنا کام کو تیز رفتاری سے کرنا شروع کیا ہے تو ابھی آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ایک بہت بڑی سٹائیٹ ہوئی تھی ہماری نرسیس کی آپ کو یاد ہے تو جیسے کہ نرسیس کی سٹائیٹ ہوئی تو ہمارے بانی اور قائم جناب شرداد بخش صاحب نے ہنگابی طور پر میٹنگ کال کی اور اس پہ ذمہ داری لگائی گئی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نرسیس بہنیں جو ہماری کرسٹن کمیونٹی کی کمر ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے خانداروں کو پرموٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا ہم نے فوری طور پر انتظامیات کے ساتھ رابطے کیے چار رکھنی کمیونٹی سندھ کی بنائی اور چار ہی کم سی تھی اور یہ ذمہ داری ہمیں اس لیے دی گئی کہ پاکستان نرسیس فوروں کو ہم دیکھ رہے تھے تو چیرمین صاحب نے میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو دو دن بھی باہن نہیں بیٹھنے دیا جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں پشاور میں بہت ساری جگہ پر ایک ایک ہفتے بھی بہنیں بیٹھ ہی نہیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملا آپ سب کو مبارک ہو کہ ان کے تنخواہ میں جو ان کے مطالبے تھے وہ لگ چکے ہیں یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہماری کرسٹل پیوپر آلائنس کے قائد کو جانتا ہے کہ اس کے فوری طور پر ہنگامی طور پر جوانا اس نرسیز کے ایشیوز کو دیکھا اور ابھی خدا ونکہ فرد و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مئی کے مہینے میں جب نرسنگ آوارڈ ہوگا اس میں ایک کرسٹل پیوپر آلائنس کا بہت بڑا کنٹیویشن ہوگا ہم اپنی نرسیز کو پرموٹ کریں گے ان کو اس لیبل پر لے کے جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس آوارڈ میں کم از کم پریزیڈنٹ پاکستان جانا وہ شرکت کریں مردم شماری والے دن جو ہمیں آپس میں بادشیت ہوئی ہے اور تمام چرچیز اس کو سپورٹ کریں گے بیشپ اسرات اس میں ساتھ ہے بیشپ کونسل ہماری ہمارے ساتھ ہے ہمارے پادری سیوان ہمارے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مردم شماری میں ہمیں بہت بربوٹ قسم کی کامیابی ہوگی اور یہ ہماری کامیابی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کی تقدیر کی پاکستان کیونکہ مسیحوں نے ہر جگہ پر چاہے وہ فوج کا میدان ہو تو ہمارے سینے ہمیشہ اپنے پاکستان کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ جرد کی وہ داستانیں بنائی ہیں کہ پاک فوج اور مسیحوں پر فخر کرتی ہے اسی طریقے سے چاہے ایڈوکیشن کا میدان ہو چاہے ہیلتھ کا میدان ہو کوئی بھی میدان ہو سپورٹس کا میدان ہو اور آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے ناسا ناسا جو ہماری یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے ناسا آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے مشن کمپاؤنڈ میں کرائیس چرچ کی بیٹی نے ناسا کو ٹاپ کیا ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر لگے تو اگر ہماری ایک پاکستانی بیوی جس کا باپ ایک سمپل بیلڈر تھا اس نے بیلڈر نے اپنی بیٹی کو ناسا میں داخل کرائے یہ بہت بڑا ہمارے لئے عزت کی بات ہے یہ جتنے بھی ہمارے ٹیلنٹ ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم ایڈوکیشن بھی زیادہ کام کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان آگے بڑھ سکے وکلا کے حوالے سے جناب یونیس ایس کھان صاحب سے ہماری باتشید چل رہی ہے کہ وہ بکلا پینل پورا جو ہے وہ ٹیلنٹ پیپر آلائنس کے ساتھ چلیں اسے اپنے مشورے دیں تاکہ ہم اچھے سے اچھا کام کر کے اپنی ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں